آئی گاندہ پاکستانی فیمیر ایکس ہے تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جاہت ہے میرا نام دیں یار بھائی بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے چائنہ سے پاکستان آ رہا تھا پاکستانی جاز اور انڈیا نے اس کو رنگے آتوں پکڑ لیے انڈیا نے کیا بہرے ہو جاں ان میں کیا چیز تھی ہوگی پکڑ پکڑ آئے ہوئے بتا نہیں کیا چیز تھی جو اس کو پکڑ آئے تو واج کرتے آپ دیکھتے ہیں بھائی تب ہی پتہ لگے گا پھر اس میں کیا ایسی چ چیز تھی جس کی وجہ سے بھائی انڈیا نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا چائنہ سے پاکستان ایک کنسائنمنٹ آ رہی تھی جو کہ انڈیا نے اپنے پورٹ پر روک لیا اور حبر ہی آ رہی ہیں کہ کچھ ایسے کیمیکل اس کنسائنمنٹ میں موجود تھے جو انٹرنیشنلی بین ہیں جو ہمینٹ ہمینٹی کے لیے ہمینٹ بین کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں انڈیا نے ایک کیمیکل جو کہ رائٹ کنٹرول ایجنٹس استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک چائنیز ویسل جو تھی جو کہ پاکستان کی طرف جا رہی تھی اسے تامل نادو کی پورٹ کے قریب سے پکڑ لیا بھائیرت نے چین سے پاکستان جا رہی پرتیبندی طرح سائنوں سے پڑی ایک پوری کھیپ زبط کر لی ہے یہ بھارت کے لیے جتنے بڑی اپلپدی ہے پاکستان اور چین کے لیے اتنا ہی بڑا سردر اور وہ بھی اتنا ہے مطلب ایکٹیو بیٹھے ہوئے تھے بھارت کی طرف سے لوگ کہ انہوں نے دھر پکڑ لیا ان لوگوں کو ویسے بھی پاکستان میں یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہماری پرمپرہ ہے کہ اگر آپ کے گھر سے سونا نکل آئے آپ کے گھر میں سے اگر ہیرے نکل آئے یا کوئی اس طرح کا اوائل نکل آئے تو جی وہ سمان جو ہوتا ہے نا وہ ہم کہہ دیتے ہیں یعنی گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ وہ سب چیزیں جو گورنمنٹ کی ہیں لیکن اگر آپ کے گھر سے ڈرگز نکل آئے ہتھیار نکل آئے بوم نکل آئے تو وہ سمان آپ کا ہی ہوتا ہے اور بیسیکلی تو انڈیا پیغام دے رہا ہے چائنا اور پاکستان کو کہ انڈیا نوشن سے جو کچھ بھی گزرے گا ہم اس پر نظر رکھیں گے یہ ہماری تیرٹری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو ایسے اب گریٹ پار کے طور پر اپنے فوٹ پرنٹ سے اسٹیبلش کر رہے ہیں پدہش ہی ہمارا دشمن اور انڈیا نے پہلے بھی ہمارا شپ پکڑ لیا تھا انڈیا نے پھر ہمارا شپ پکڑ لیا ہمارے سمان روک لیا انڈیا نے انڈیا تو ہمارا سا دشمن ہی کرتا ہے ہمیں آگے نہیں نکلنے دے رہا اس بار میں انڈیا کو ایپیشیڈ کرنا چاہوں گا ایسی چیزیں اگر آپ نے پکڑی ہیں تو جب گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ میں جب اتجاج ہوتے تھے شل برسائے جاتے تھے آسو گیس برسائے جاتی تھے لوگ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی تھے لوگ گر جاتے تھے پیوج ہو جاتے تھے دوستو ویسے نار ارنجمنٹ کر کے ایک گروپ ہے 42 دیسوں کا یہ گروپ ہے جو دنیا بھر کے ٹریڈ پر نجر رکھتے ہیں ٹریڈ پر یہ نجر رکھتے ہیں کہ ایک دیس سے دوسرے دیس کے بیچ کچھ ایسی چیزوں کا بیاپار نہ ہو جو انسانیت کے لئے خطرہ بھارت بھی اس گروپ کا حصہ ہے ویسے نار ارنجمنٹ کا پورا یوروپ اس کا حصہ ہے اوشریلیا نیو جیلینڈ یو ایسے رسیا سب اس کے حصے ہیں تو دوستو چائنہ سے پاکستان ایک ایسا سپ آ رہا تھا ایک ایسا کارگو آ رہا تھا جس کے اندر ایسے ویسپوٹک تھے یا ایسے ساماغری تھے جو انسانیت کے لئے خطرہ دے بھارت نے طرح اس کو روک لیا اور اس کا بقاعدہ ویڈیو فوٹوگرافز جاری کیا اور بھارت نے کہا بھارت نے کہا اس کی چیکنگ ہوگی اور اگر یہ انسانیت کے لئے خطرہ ہوگا تو اس کو سیج کر کے ڈیسٹرور کر دیا جائے گا اس کو بھیجن نہیں جائے گا اب پاکستانیوں کو اس پہ جلن ہو رہی ہے چائنہ کو بھی جلن ہو رہی ہے لیکن کچھ بھول بھی نہیں سکتے کیونکہ سچ بات ہے پاکستان اور چائنہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی جیسی بنے کہ وہ انسانیت کو برواد کرنا چاہتے ہیں اب دونوں دیس اس پہ سانتے نہ چائنہ کا بیان ہے نہ پاکستان کا کیونکہ ابیسی بات ہے انسانیت کے لئے خطرہ اور اگر پھر کوئی دیس کہے گا نہیں بھائی ہم انسانیت کے لئے خطرے والی سامان مانگا رہے ہیں ان کی تو پھر دنیا میں بیجتی ہو جائے گا اس لئے دونوں دیس ابھی سانتے کہہ رہے بھائی بھارت چیکنگ کرے اور بتائے انڈیا آپ کو پتہ ہے انڈیا اوشن کے اندر بہت ایکٹیف ہوا ہوئے پھلکل بھائی اور بسکلی تو انڈیا پریغام دے رہا ہے چائنہ اور پاکستان کو کہ انڈیا اوشن سے جو کچھ بھی گزرے گا ہم اس پر نظر رکھیں گے یہ ہماری تیریٹری ہے this is a message to China and Pakistan لیکن question یہ ہے کہ کیا انڈیا پروڈکس جو انڈیا ایمپورٹ کرتا ہے یہ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان کے قریب جو انٹرنیشنل وارٹرز ہیں وہاں سے بھی گزرتا ہے چائنہ کے قریب سے بھی گزرتا ہے کسی شپ پکڑ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس میں یہ پرابلم ہے اور ہم اس اگریمنٹ کے تحت اس کے ہم جو ہے وہ ہم نے چیک کرنے کے لیے روک لیا لیکن اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو ایسے اب گریٹ پار کے طور پہ ایسپائرنگ گریٹ پار کے طور پہ اپنے فوٹ پرنٹس اسٹیبلش کر رہے ہیں سو یہ ساری چیزیں کی جاری ہیں انڈیا امریکہ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ بھائی جان ہم اس قابل ہیں کہ اس خطے کے اندر جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کی ٹیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ کپیسٹی ہے کہ ہم چائنہ اور پاکستان کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں لیکن فور ای مومنٹ فور ای مومنٹ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو چیز کی گئی ہے اس میں کیا نکلتا ہے کیا یہ واقعی کچھ ایسی چیز ہے جسے پاکستان کچھ کیمیکلز سے کچھ بنانا چاہتا ہے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگر فور ایسی چیز وہ بھی تو پاکستان اور چائنہ جو ہے وہ لینڈ روٹ استعمال کر سکتے ہیں ایک چیز چائنہ سے چلے گی پاکستان اور چائنہ کا بورڈر ملتا ہے وہ بورڈر سے کراس کر کے پاکستان آجے گا اگر کچھ ایسا ہے کچھ پروہیپٹیڈ ہے کچھ ایسی انلافل چیز ہے تو وہ اسے ایک سائپرس کی جہاز سائپرس کے جھنڈے والی شفٹ میں کیوں بھیجیں گے ایک ستوال ہے جب پاکستان اور چائنہ کے درمیان دیلی کنسائنمنٹ جاتی ہے اور دیلی جو کراکرم ہائیوے ہے اس کے اوپر چیزیں آتی ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈول یوز ہے تو کیا چائنہ اور پاکستان کے جو سی ون تھٹی ہیں یا جو جہاز ہیں کیا وہ نہیں اڑتے بلکل اڑتے ہیں اگر پاکستان نے کچھ ایسا انپورٹ کرنا ہو جو واقعی ریگارڈنگ ویپنز آف ماس دسٹرکشن جس کی انڈیا بات کر رہا ہے تو اس کے ذریعے بھی استعمال کیا ساتھ ہے سو ایک ایسی ویسل کو استعمال کیا گیا جو کہیں پہ ریجسٹرڈ ہے جس کا اونر کئی اور ہے ہے کئی اور انڈیا نے کہا جی ہم ویسلنر ارینجمنٹ جو ہے اس کے میمبر ہیں ہاں نے اس پکڑ لی ادھر ہو یہ ویڈو ہتم تو بھائی صاحب ایسا ہی ہوتا ہے نا اب میں چوری کروں گا تو میں اپنا موٹر سائیکل لے کر جاؤں گا یا میں اپنی گاڑی لے کر جاؤں گا نہیں میں پہلے کور کی گاڑی اٹھاؤں گا بلکل دوسرے بھندے کی خود ایسے پیڑ کے میں چوری کروں گا ایک انڈیا نے پکڑا کہتا ہی رنگیں ہاتھوں پکڑ لیں بھائی نا اور بھائیوز فلال تو تصویریں بھی پوسٹ کی ہیں کہ بھائی ہاں ہم نے پکڑا جانج پڑتا ہاں صحیح دیکھ بالکے صاحب رپورٹ جاری کریں گے آیا اس میں کیا چیز ہے بھائی نا ادھر نقصان نہ ہوا تو چھوڑ دے گا ہوا تو پھر بھائی صاحب چینہ اور ہم لوگ گئیں ہمیں تو بھائی ماری تو بھائی صاحب ایسے بھی انڈیا کی تاک ہوتی ہے کہ بھائی صاحب اس پاکستان کی تو بینڈ ہر طرح سامنے بجائے انڈیا یہ چیز نہیں چاہتا وجہتے ایسی چیز ہو کہ انسانیت کو نقصان پہنچے کسی دیش میں جائے کیونکہ انڈیا اس بارے میں بہت سوچتا ہے بھائی نا بھائی بہت سوچتا ہے اور کتنا ایکٹیو ہے کہ آپ اندازہ لگا ڈیریکٹ شپ کو پکڑا ہے وہ بھی اگر بات کی جائے کمرچیما کی تو کمرچیما صاحب وہ بھی تو بھائی صاحب دن میں شپے تو نہیں پکڑتے سارے ان کو کیا پڑی تھی کہ بھائی یہ شپ پکڑ نہیں اور بھی تو گزرتی ہیں اور بھی پکڑ سکتے ہیں دن میں تو وہ پھر آزاروں کو پکڑیں اس کو کیوں پکڑ لیں بلکل آزازو شپ پھر گزرتی ہوں گی بھائی اس شپے شک پڑا تو تب پکڑی بھائی اور شپے پاکستان ہی آتی کیوں نہیں آتی تو بھائی سے پھر اسی کو کیوں پکڑ لیں بھائی کو رولا تا کوئی انفرمیشن ملی تھی تو کچھ ہوا ہے نا چیما صاحب بول دیا کہ کوئی ایسی چیز ہوتی تو سی وان تھرٹی بھی استعمال کار سکتے تھے تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی جاز اڑا ہے جاز گئے چینہ چینہ سے آیا ہے ادھر سب پتہ لگتا ہے امریکہ کی سٹیلیٹے ہیں سب کوئی چینہ انڈیا کی اوپر سٹیلیٹک ہو رہی ہیں تو کوئی پتہ ہے یہ چھپ گئے نا کوئی چیز نہیں اب پتہ نہیں اب دیکھوا وہ ریپورٹ ان کی طرف سے آئے گی تو پتہ لگے گا کہ آیا کیا چیز ہے کیا ہے تو کیا نہیں اگر نقصان ہوا تو انڈیا تو سار سار بتائے گا لو پاکستانیوں تمہارا تو ٹنڈا میں مچا آگے تمہیں دیکھاتا ہوں جہاں نہ ہوا تو وہ چھوڑ دے گا ہوا تو وہ پھر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا وہ اس چیز کو ضائع کر دے گا وہ ضائع تو بعد میں کرے گا پہلے تو بھائی دنیا کو دکھائے گا یہ دیکھو یہ دونوں یہ کام کر رہے ہیں نقصان دے جو انسانیوں کے دشمن چیزیں ہیں اہاں ایسے کیمیکال ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نا مجھاتا اگر چیز کرتے ہو تو ایسی چیز کرتے ہو کوئی پتہ بھی چلے نا انڈیا کو کوئی شک پڑا تو تب ہی پکڑا گیا اہمہ تو نہیں پکڑا گیا تو یار آپ کی کیا تھوٹ ادھر ہی بڑھو تم کرتے ہو تو بار